اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں دوستو جرمن کے بارے میں دو دوستوں نے پوچھا ہے کہ جی وہاں پہ کون کون سا کام مل سکتا ہے اور ہمیں پاکستان سے کس جگہ سے ہمیں جرمن کا ویزہ مل سکتا ہے یا جوب سیکر کے ویزے کہاں سے مل سکتے ہیں جو رائٹ پرسن ہو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو دوستو سب سے گزارش ہے کہ بھائی پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی بھی انفرمیشن چاہیے کمنٹ بوکس کر میں اپنا میسج کر سکتے ہیں یا مجھے وٹس اپ پہ وائس میسج کر سکتے ہیں میرا یہ نمبر ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو دوستو جرمن میں اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ کون کون سا کام مل سکتا ہے سر کے آپ لوگوں کو رنگ کا کام مل سکتا ہے جو گھروں کو پینٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پلمبنگ کا کام مل سکتا ہے شٹرنگ کا کام مل سکتا ہے شٹرنگ کار پینٹر جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ یعنی یہ ٹائل فکسر کا کام مل سکتا ہے اس کے علاوہ ویلڈنگ کا کام مل سکتا ہے ڈرائیوری کا کام مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی انٹرنیشنل نسنس ہو تو اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہمارے گھراس ہوتی ہے علاوہ آپ لوگوں کو جو ڈیری فارم ہوتا ہے یہ گائے بینسو والا اس کا آپ لوگوں کو ویزا مل سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بے شمار یعنی کے فیکٹریز ہیں جہاں میں پیکنگ کا کام ہوتا ہے یا ہوتلنگ کا کام ہوتا ہے پیزیریے کا کام ہوتا ہے ویٹرنگ کا کام ہوتا ہے ایسے بہت سارے شعبے ہیں جرمن میں جس میں آپ لوگ اگر اپلائی کریں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کام مل سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا لیکن ہم لوگ جانا چا جاتے ہیں تو میرے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کام آتا ہے جیسے کہ آپ لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جی ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو مزدوری کا کام آتا ہے تو یہ ایک شیٹرنگ کار پینٹر میں بھی آجاتا ہے یہ سٹیل فکسر میں بھی آجاتا ہے اور یہی کام ٹائل فکسنگ میں بھی آجاتا ہے تو بھائی میرے اس لیے ان کو آپ اس اندازے سے دیکھو کہ کیا آپ کے سکل اچھے سکل یعنی کہ آپ کے پاس کوئی ہونر ہے آپ کی ایجوکیشن ہے آپ کی ایج یعنی کہ نورمل ہے فار زیمپل کے آپ تیس سے چھوٹے ہیں پچیس کی ایج ہے چوبیس کی ایج ہے تو پھر آپ لوگ انشاءاللہ یہ ٹرائی کریں آپ لوگوں کو ویزا مل سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں جی ہمیں ہمارے پاس صرف ڈرائیونگ لسنس ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہونا چاہیے عام جو نورمل ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا لسنس یہ کرامد نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی میرے اگر آپ کے پاس لسنس ہے ڈرائیونگ لسنس ہے یعنی کہ LTA یا HTA یعنی کہ جو وہ ہیوی ڈرائیور ہے ان کے لیے بھی فسیلٹی ہوتی ہے تو میں نے نیچے نمبر ایک منشن کر دیا ہے سب بھائیوں کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا ہمیں جرمن کا ویزا مل سکتا ہے تو جو بھی ریکوائیمنٹ ہوگی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم